سامین حضرات آپ سن رہے ہیں حمزہ نیٹورک کی اسلامی آواز علماء کرام و سہرہ اسلام کے نات اور تقریب آپ یہاں سے سن سکتے ہیں حمزہ نیٹورک اسلامی یوٹیوب چینل ڈیریکٹر علی فمزہ کونٹیکٹ نائن فائیب سیبن ٹو فائیب ٹو ایٹ سیبن وان سیکس اٹھائے شاہی اختر رضا آگئے شہدہ بے قابو ہو جاتا ہے یہ دل اختیار سے باہر ہو جاتا ہے یہ دل دیوانہ ہو جاتا ہے یہ دل مگر فرق ہے بعض لوگوں کا دل دنیا کا دیوانہ ہوتا ہے اور سنیوں کا دل رسول اللہ کا دیوانہ ہوتا ہے سبحان اللہ دنیا کا دیوانہ جب چلتا ہے تو راستہ بھول جایا کرتا ہے اور رسول اللہ کا دیوانہ جس جگہ بیر جاتا ہے وہی منزل بن جایا کرتی ہے دنیا کا دیوانہ جب کعبہ میں پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ پھرے تھے کعبہ میں بھی ڈھونڈتے گنگو کا راستہ یہ دنیا کا دیوانہ ہے جو کعبہ میں پہنچتا ہے تو گنگو کا راستہ ڈھونڈتا ہے لیکن رسول اللہ کا دیوانہ جب کعبہ میں پہنچتا ہے اور تواف کے فارغ ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ 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 دیکھو مدینہ شریف کرنے مدینہ پہنچنے کے بعد یہ معنی خلد بھی ہے دل بھرنے کی جگہ لیکن مدینہ چھوڑ کر اب تیرا دیوانہ نہ جائے گا کبھی کبھی آدمی کے دل میں ایسی تمنہ پیدا ہو جاتی ہے جو آدمی کی حیثیت اور اس کی اوقات سے بہت بڑی ہوتی ہے تو کیا یہ سوچ کر آپ مایوسیوں کے شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ تمنہ پوری نہیں ہوگی نہیں آپ مومن ہیں مسلمان کی زندگی کے افق پر مایوسیوں کے بادل نہیں جھرا کرتے ہیں اور اگر کبھی گھرنے لگتے ہیں تو قرآن کریم کی آیت کریم آروشن آفتاب بن کے اُبھرتی ہے اللہ پاک فرماتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا یہ آیت کریم آپ کے حوصلوں کو جوان کر دیتی ہے آپ کے ارازوں کو مضبوطی عطا فرماتی ہے آپ کی حمد کو پروان چرہاتی ہے اور آپ کو میدان عمل میں اتار دیتی ہے لہذا آپ کبھی تمنہوں عرضوں اور خواہشوں کو پاس سکیں پھر آپ محنت کرتے ہیں مشاقت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں جدو جہر آپ کی حمد کو پانے کے لیے مالی ایس ہولیلیر کے لیے آپ نے کوشش کی محنت کی جدو جہر سے کام لیا لیکن آپ کی خوشش ناکام ہو گئی اور آپ کی تمنہ پوری نہ ہو سکتا پھر آپ کیا کرتے ہیں پھر آپ دوستوں سے احباب سے عیزہ سے اقربہ سے پڑوسیوں سے رشتہ داروں سے ناتے داروں سے چاہنے والوں سے محبت کرنے والوں سے آپ رابطہ کرتے ہیں ان سے استلوا کرتے ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں کہ میرے دوستوں میرے چاہنے والوں مجھ سے محبت کرنے والوں تم سب مل کے میری مدد کرو کہ میری فرانجائیز تمنہ پوری ہو جائے اور وہ آپ کے سارے دوست و احباب آپ کی مدد بھی کریں اور پھر بھی آپ کی تمنہ پوری نہ ہو سکے تو کوشش کریں اور ناکام ہو جائیں دوست احباب مدد کریں اور پھر بھی ناکام رہیں اب کیا کرتے ہیں اب کون سا دروازہ بچا ہے جہاں دستر دیں گے تاکہ آپ کے خواہش پوری ہو سکے تمنہ پوری ہو سکے سنیے جب ساری دروازے بند ہو جاتے ہیں تو بندے مومن کے سامنے اس کے رب کا دروازہ کھلا ہوتا ہے اور بندہ اپنے رب کی بارگاہ ہمیں دستے دعا اٹھاتا ہے ملک عباد شاہہ کریمہ تارسازہ بندہ نوازہ میرے مولا میرے خدا میرے رب میری فلا جائز تمنہ پوری فرما اور میری دعا قبول فرما اور اگر ناکام ہو گیا تو دوسروں سے مدد لیتا ہے اور اگر ناکام ہو گیا تو آخری لمحوں میں اپنے رب کی بارگاہ ہمیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے پتہ یہ چلا کہ ہماری آرگیہ خائشوں سمننا کی تکمیل کے لیے آخری ذریعہ دعا ہے اب دعا کے تعلق سے ایک حدیث شریف میں آپ کو سنانا چاہتا ہے دعا کے تعلق سے حدیث جو دعا آپ کی تمام تر تمنداؤں اور خواہشوں کی تکمیل کا آخری ذریعہ ہے اس دعا کے تعلق سے ایک حدیث شریف میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ حدیث شریف سیدنا فاروق آزم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی حدیث ہے اس کو امام ترمیزی رحمت اللہ تعالیٰ نے روایت فرمایا ہے فاروق آزم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں اشارت فرماتے ہیں انت دعا مقوفم بین الارض والسما لا يسعگ منها شئی بے شک یقینا دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہ جاتی ہے ہماری دعا کا کوئی حصہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتا اب بتائیے آپ جب ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوگی تو قبول ہوگی بولیے قبول ہوگی اور اسے ادھو فرما رہے ہیں کہ ہماری دعایں زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہ جاتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتی ہوں جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو فورا نہیں قرآن کریم کی آیتِ کریم میری نگاہوں میں آگئی اور دل و دماغ کو روشن کر گئی اللہ پاک اشار فرماتا ہے ادعونی اشتاجیب لکم سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بندوں میری بارکانہ میں دعائیں کرو میں تمہاری دعائیں قبول فرماؤں گا میں نے اسی وقت عالم تشمور میں سیدنا فاروق آدم کی بارگاہ ہمیں حاضری لگائی اور عرض کیا حضور آپ یہ کیا فرما رہے ہیں کہ ہماری دعا زنین و آسمان کے درمیان لٹکی رہ جاتی ہے اللہ کی بارگاہ ہمیں قبول ہوئی ہوتی آپ کیا کہہ رہے ہیں حالانکہ ہمارا اور آپ کا رب فرما رہا ہے کہ میرے بندوں تم میری بارگاہ میں دعائیں کرو میں تمہاری دعائیں قبول فرماؤں گا تو کیا آپ یہ کہہ کر کے ہم کو دعا سے روکنا چاہتے ہیں تم پڑھ لکھ کر بھی نادان کے نادان ہی رہے ہیں اور تمہیں دعا سے روکنا نہیں چاہتا بلکہ دعا کرنے کا سلیقہ بتانا چاہتا ہے اس لیے کہ مانگنے والا جب سلیقے سے مانگتا ہے تو دینے والے کا اگر دینے کا موڈ نہ ہو تو بھی دے دیتا ہے اور اگر مانگنے والا بے دھنگے پنشے مانگتا ہے اور دینے والے کا دینے کا موڈ ہو تو بھی نہیں دیتا میں اپنی بات کوئی فصل کاٹ سکے ہیں کونسی فصل کاٹی ہے کوئی فصل بہ رہے ہیں کونسی فصل بہ رہے ہیں آپ کی بستی میں غریب آدمی جس کے پاس دس کٹھا زمین کونسی دس کٹھا زمین میں اس نے گیہوں بھویا ہے گیہوں کی فصل تیار ہوئی دانے پکے تیار ہوئی اس نے گیہوں کی فصل کارٹ لیا سامرین حضرات آپ سنگیئے ہیں حمزہ نتور کی اسلامی آواز علماء کرام بہت سہرہ اسلام کنات اور تقریب آپ یہاں سے سن سکتے ہیں حمزہ نتور اسلامی یوٹیوب چائنی ڈیلیٹر انیف حمزہ کونٹیکٹ 95 72 52 87 16 اس کے دروازے پہ پہنچا وہ آدمی اپنے دروازے پہ موجود تھا اس کو سلام کیا اس نے جواب دیا پوچھا بھائی کیسے آنا ہوا اس نے کہا بھائی صاحب آپ جانتے ہیں کہ میں غریب آدمی ہوں گس کٹھا میرے زمین ہے میں نے گیہوں لگایا تھا میرا گیہوں پکے تیار ہو گیا میں نے اسے کار لیا ہے اور آپ کا تھرے اثر بھی چالو ہو گیا ہے میں چاہتا ہوں کہ میرا گیہوں آپ کے تھرے اثر پر کٹ جائے تاکہ میرے بچوں کے کھانے کا سامان پیدا ہو جائے گی اس نے کہا آپ جائیں اگر وقت پہ آج ہی آپ لے کے آ جائیں میں گیہوں کے بوچھ تو آج ہی آپ کا گیہوں کر جائے اگر وقت پہ نہیں لاسکے آپ تو پھر کل تو ضرور کر دے گا وہ آدمی سیدھے گھر جانے کے بجائے سیدھے کھیت کی جانے پیا گیہوں کے سارے دنٹھل کو اس نے کٹھا کرنا شروع کیا بوچھ بنائے پہلے اچھا گیہوں لگا ہوا تھا کافی بوچھ ہوئے اور بوچھ اپنے سر پہ اٹھا اٹھا کر کے وہ تھرے سر کے پاس لاتا رہا دھیر کرتا رہا جب سارے بوچھ ختم ہوئے اس نے گھری دیکھیں تو کیا دیکھتا ہے کہ گھری میں پونے ایک بجرہ ایک پیالی چائے پی کے نکلے تھا بھوک بھی لگی تھی پیات بھی لگی تھی شوچا چلو گھر چلیں کچھ کھا لیں کچھ پی لیں اور زہر کی نماز کے وقت ہمیں اپنے رب کی بارگاہ ہمیں سجدہ کر دے چلا اپنے دروازے کی جانب چلا دھر کی جانب جب دروازے کے قریب پہنچا اور گھر کی اندر وہ داخل ہی ہونا چاہتا تھا کہ ایک اجنبی آواز اس کے کان سے چکرائی بھائی سار یہ ٹھہری یہ رکیے اور پیشے ملکے دیکھا کہ ایک اجنبی آدمی کھڑا تھا پوچھا بھائی سار کون ہیں آپ کیا ہے اس نے کہا بھائی سار میں سائل ہوں سائل مانگتا جب آپ پانچ اوپے مجھے دیجئے تو ایمانداری بتائیے کہ مانگنے کا یہ انداز ٹھیک ہے گیا نہیں اس کے موڈ خراب ہو گیا اس نے کہا تمہارے باپ کی کمائی میرے جیپ میں نہیں بھگ جائیے اڑکار کے بھگا دیئے دوسرے دن پھر وہ فجر کی نماز پڑھ کے ایک پیالی چاہ اس نے پھی اور سرے سار کے پاس پہنچ گیا انترار کرتا رہا نو سارے نو بجے سرے سار کے مالک پہنچا سرے سار چالو ہوا اور سب سے پہلے اس کا بوچ اس کا گیہوں کٹنے لگا سارے بارہ پہنچ ایک ہوتے ہوتے اس کے سارے بوچ کٹ گئے پھر گھڑی دیکھی پہنچ ایک بج رہے ہیں بھوک لگی رہی تھی پیاس لگی رہی تھی سوچا چلیں کچھ کھا لیں گے ہوں بات میں جائے گا دانہ بات میں جائے گا اور بھوس بھی بات میں جائے گا چلیں کچھ کھا لیں کچھ پھیلیں زہر کی نماز کا وقت ہے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرا لیں پھر یہ گھر کی جانب چلا دروازے کے قریب جب پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا آٹھ مہینے کا بیٹا گھر کے باہر ماؤں چلتا ہوا گھر کے باہر آگے دور سے اپنے ماؤں چلتے ہوئے بیٹے کو اس نے دیکھا اس کے دل میں شفقت و محبت کا سمنگر موجبات دے لگا اور جلدی سے آگے بڑھ کر اس نے اپنے بیٹے کو اٹھانا چاہا گھر میں اس سے پہلے کہ یہ اٹھاتا ایک دوسرا اتنا بھی آدمی آگے بڑھا اور اس نے اس کے بچے کو اس کے اپنے گھر میں اٹھا لیا اور اس کے گالوں کو بوسا دینے لگا اس کی پیشانی کو چومنے لگا اس بچے کے سر پہ شفقت و محبت کا ہاتھ پھیرنے لگا اور دعایں دینے لگا پھولو اپھڑو ترقی کرو سوال اللہ میں پہنچا بھائی صاحب آپ کون ہیں میں گا بھائی میں ایک سائل ہوں مانگدہ اس کا ہاتھ جیرے سے جیب میں چڑھا گیا ایک روپیہ دو روپیہ جیب میں نکالا سائل کے ہاتھ پہ رکھتی ہے وہ مسید دعائیں دیتا ہوا چلا اور کیجئے گا دو حصالے میں نے پیش کی کل کے مانگنے والے کو اس نے پھٹکار کر بھگا دیا تھا اور آج کے مانگنے والے کو بھی مانگنے دے دیا کیا بات کلو والا اس کا دوشمن تھا کیا آج والا رشتہ دار ہے جی نہیں نہ کل والا دوشمن تھا نہ آج والا رشتہ دار ہے فرق یہ ہے کہ کل کا مانگنے والا بے دھنگا تھا بے تمیز تھا اس کو مانگنے کی تمیز نہیں تھی اور آج کا مانگنے والا صدیقہ مند ہے اس کو معلوم ہے مانگنے کا طریقہ معلوم ہے اسے معلوم ہے کہ جس سے لینا ہے پہلے اس کو رازی کر لو جب وہ رازی ہو جائے گا تو جو مانگا جائے گا مل جائے گا مان اللہ سبحان اللہ اس کو یہ پتہ ہے کہ آپ رازی کیسے ہوتے ہیں اسے معلوم ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کا محبوب ہے آپ کا مطلوب ہے آپ کا پیارہ ہے آپ کا نادلہ ہے جو آپ کے پیارے سے پیار کرتا ہے وہ آپ کا پیارہ ہو جاتا ہے اسے پتا ہے جو آپ کے پیارے سے پیار کرتا ہے وہ آپ کا پیارہ ہو جاتا ہے تو مجھے بتاؤنا ارے کوئی خدا کا بھی پیارہ ہے کہہ رہی سبحان اللہ سبحان اللہ ارے بولو ارے بولو ہے کہہ رہی ہے ارے بولو تو ہاتھ اٹھا کے بولو اور نہ بولو تو چھپ رہو سبحان اللہ سبحان اللہ اے کوئی خدا کا پیارہ کیا ہے کیا ہے اس کا نامِ نامی کیا ہے اس کا اسمِ کے نامی اس کا نامِ نامی ہے اسمِ کے نامی ہے محمد الرسول اللہ جو تمہارے پیارے سے پیار کرے وہ تمہارا پیارہ ہو جاتا ہے جو خدا کے پیارے سے پیار کرے ارے بولو ارے بولو جو خدا کے پیارے سے پیار کرے وہ خدا کا پیارہ ہو جائے اللہ 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 آپ کے پیارے سے پیار کرنے کا صلیقہ اسرائیل نے بتایا خدا کے پیارے سے پیار کرنے کا صلیقہ فاروق اعظم عمر ابن خطاب نئیسی حدیث میں بھی فرمائے فرماتے ہیں بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے حتی تسلیہ جب تک نبی کی بارگاہ ہمیں درود نہیں پیش کرو گے سلام نہیں پیش کرو گے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی اور جیسے ہی اخلاص و محبت کے ساتھ درود پہکے نبی کی بارگاہ ہمیں درود پہکے سلام پیش کرو گے دعا کرو گے اللہ تمہاری دعا قبول فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ جلدہ بات جلدہ بات کیا کہہ رہے ہیں فاروق اعظم اے دعا کا ارادہ کرنے والوں جب تم اللہ کی بارگاہ ہمیں دعا کرو اللہ سے جب کچھ مانگنا چاہو تو سیدھے اللہ سے مت مانگو بلکہ پہلے نبی کی بارگاہ میں درود کی سوغات پیش کر لو سلام کا نظرانہ پیش کر لو اس کے بعد منہ رب سے مانگو تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا اتنا دے گا ارے اتنا دے گا کہ تمہارا دامن تنگ ہو جائے گا نعرہ تقویر نعرہ رسالہ مسلح کے عالی حضرات مولیم کائنات کانفرنس نعرہ محل 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 بتائیے یہ حدیث شریف کہتی ہے کہ دعا کے تغول ہونے کی گارانتی اور زمانت ہے درود شریف یہ بات چھوٹی ہے کہ بڑی ہے بہت بڑی بڑی بات کون کہے گا چھوٹا کے بڑا بڑا اور چھوٹا کہے تو زمانہ کہے گا چھوٹا امو ہو بڑی 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 بہت کہنے کا حق ہے بڑو کو ہاں سے لے چھوٹا کو نہیں چھوٹا امو ہو بڑی بات مطلب کیا ہوا کہنے والا بدتمیز ہے بڑی بات کہنے کا حق امو کو حاصل ہے مگن آدمی بڑا کیسے ہوتا ہے کیسے بڑا ہوتا ہے انسان کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں کہ آدمی علم کی بنیاد پر بڑا ہوتا ہے بڑی بڑی ڈگرییاں بڑی بڑی سننے آدمی بڑا ہو گیا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی آمن کی بنیاد پر بڑا ہوتا ہے لمبے لمبے سجدے بڑی نوافل تحیات اوبابین تشہود اسراح تحجد سمجھتے ہیں کہ آدمی بڑا ہو گیا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے خاندان میں پیدا ہو گیا آدمی بڑا ہو گیا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی دولت کمالی آدمی بڑا ہو گیا آج کل تو یہی ہے آج کل تو یہی ہے جس کے پاس زیادہ دولت ہے چاہے وہ جاہی لی کیوں نہ ہو اس کی پوچھ حرض ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی اقتلار حاصل کر گیا حکومت میں آ گیا بڑا ہو گیا نہ تو علم کی بنیاد پر بڑا ہوتا ہے نہ عمل کی بنیاد پر بڑا ہوتا ہے نہ اقتلار کی بنیاد پر بڑا ہوتا ہے نہ حکومت کی بنیاد پر بڑا ہوتا ہے نہ خاندان کی بنیاد پر بڑا ہوتا ہے نہ قبیلے کی بنیاد پر بڑا ہوتا ہے نہ دولت کی بنیاد پر بڑا ہوتا ہے کہ اگر دولت کی بنیاد پہ بڑا ہوتا اگر آدمی دولت کی بنیاد پہ بڑا ہوتا تو قارون کو بڑا ہونا چاہیے نمائی مجھے بتاؤ قارون بھی بڑا ہوگیا اگر علم کی بنیاد پہ کوئی بڑا ہوتا تو ابلیس کو بڑا ہونا چاہیے اتنا بڑا عالم تھا کہ فریشتوں کا تھا اگر عمل کی دنیا کے کوئی بڑا ہوتا تب بھی بلیسی کو بڑا ہونا چاہیے کیونکہ اس کے اس نے اتنی نماغیں پہی تھی اتنے سجدے کیے تھے کہ رول زمین کا کوئی چپا اس کے سعیدوں کے نشان سے خالی رہی اگر حکمت کی دنیا کے کوئی بڑا ہوتا کوفیران نمرود حامان اور شداد کو بڑا ہونا چاہیے اگر خاندان و قبیلے کی بنیان پہ کوئی بڑا ہوتا تو ابو جہل و ابو لہب کو بڑا ہونا چاہیے کیونکہ یہ لو رسول اللہ کے خاندان کے تھے لیکن اے لوگو نہ تو ابو جہل بڑا ہے نہ ابو لہب بڑا ہے نہ حامان بڑا ہے نہ شداد بڑا ہے نہ نمرود بڑا ہے نہ قارون بڑا ہے نہ فیران بڑا ہے نہ ابنیس بڑا ہے ہاں میری نگاہوں میں ایک بڑا ہے جس کے پاس نہ علم ہے نہ بہت بڑا عمل ہے نہ بہت جاہو جلال ہے نہ اقتلال ہے نہ حکومت ہے نہ وضل ہے نہ کمال ہے نہ جاہ ہے نہ جلال ہے نہ اس کا بلال ہے نعرہ تقبیر نعرہ رسالہ مسلح کے آنہ حضرہ مولیم کائنات کانفرین نعرہ تقبیر سمان اللہ برقین بنیاد پر بڑا ہوتا ہے نعرہ کے بنیاد پر علم کی بنیاد پر نہ اقتلار کی بنیاد پر نہ حکومت کی بنیاد پر نہ دولت کی بنیاد پر ہاں آدمی بڑا ہوتا ہے رسول پاک کی محبت کی بنیاد پر ملال کیا بات دور سے ٹگری تھی بلال کے پاس کونسا عالی خاندان تھا بلال کے پاس کونسا اقتلار تھا بلال کے پاس کونسی حکومت تھی بلال کے پاس کیونسی دولت تھی کچھ بھی تو نہیں ہاں ایک دولت لازوال تھی جس کا نام ہے محبت الرسول جس کا نام ہے عشق نبی اسی عشق نبی اسی محبت رسول نے بلال کو اتنا با بنا دیا تھا کہ بلال مدینہ کی گلیوں سے گزرتے تھے تو سیدنا ابوبکر صدیق سیدنا عمر فاروق سیدنا عثمان غنی سیدنا مولا علی مولا بلال آقا بلال سیدنا بلال کہ کے پھکارہ کرتے ہیں بلال مومن کا سرمایہ کیا ہے سب سے بڑا سرمایہ سب سے بڑی دولت سب سے بڑی طاقت کیا ہے عرب کے سہرہ سے لوگ اٹھے اپنے گھوروں کی تاف سے پوری دنیا کو راؤں دیا وہ کونسی طاقت تھی وہ کونسی قوت تھی مومن کی قوت مومن کی طاقت سنو ایک چیز ہے محبت رسول یہی طاقت ہے یہی قوت ہے اسی لئے کہنے واہر نے کہا ہے قوت عشق سے قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے قوت عشق سے حرف بالا کر دے دہر میں عشم محمد سے اجادہ کر دے محمد محمد دیا کہ وہ اٹھے آنڈی بن کر توفان بن کر رحمت کی گھجا بن کر اور ساری کائنات میں برس گئے اور وہ دنیا جو ظلم ستم کفر سر بلاد خرافات کہ دنیا آباد تھی کفر کے آوانوں میں زلدلہ آگیا اور اسلام کا پرچم عدل و انصاف کا پرچم ساری کائنات میں لہرہ گیا زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تاری کے پرہ ہو اللہ رب العزت ہمیں آپ کو عمل کی توفیق دیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سامنے حضرات آپ سن رہے ہیں حمزہ نیٹورک کی اسلامی آواز علماء کرام اور سہرہ اسلام کنات اور تقریب آپ یہاں سے سن سکتے ہیں حمزہ نیٹورک اسلامی یوٹیوب چینل دیریکٹر علی فمزہ کونٹیکٹ نین فائیب سیبن دو فائیب دو ایٹ سیبن وان سیکس